ایک داستان پاکستان جب 23 مارچ 1940 کی تصوراتی سے شکل یاد کریں تو ہمیں متحد اندوستان کے وہ مسلمان یاد آتے ہیں جنہوں نے اپنی جدو جہد سے پاکستان کو تقویت بخشی اور یہ ملک خدادات پجود میں آیا اس وقت کا تقاضی یہ تھا کہ چاہے وہ نوجوان ہوں پورے ہوں بچے ہوں یا خواتین ہوں سب کا اپنے گھر سے نکلنا اپنی آسائش شور کر ایک میدان میں آنا بہت ضروری تھا اور تاریخ ہماری شاید ہے کہ مسلمان اس وقت بھی بے سر و سمان نکلے اور وہ تاریخ رقم کی جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی آج بھی اگر ہم دیکھیں تو منحیث القوم ہم سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے یہ حالات بھی اس دور سے مطابقت رکھتے ہیں آج وقت کا اتقاضہ ہے کہ کرونا وائرس کی اسی الگار میں ہم سب اپنے گھروں میں رہیں ہم غیر ضروری باہر نہ نکلیں کیونکہ ہم مقتول بھی ہو سکتے ہیں اور قاتل بھی آخری بات یہ کہ مارچ انیس سو چالیس میں بھی ہماری کیفیت ایسی ہی تھی کہ ایک ناممکن سا حدف حاصل کرنا ہے مگر ہمارے عزب کوشش اور استقلال نے ہمیں آزادی دی تو آج بھی اس وبا سے ہم سب کو لڑنا ہے وہ سکتا ہے کہ اس سے بچنا ناممکن لگ رہا ہو مگر ہمارا اتحاد ہی اس کو شکست دے سکتا ہے کیونکہ قائد عظم رحم اللہ نے فرمایا تھا آپ کو شکست دے سکتا ہے ملکہ اتحاد ہی اس کو شکست دے سکتا ہے مجھوں رحم اللہ کے ساتھ میں